سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینچوار کا علاقہ ہے پونہ کے قریب اور یہ مزار ہے حضرت پیر سید جمیل احمد بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ کیمپس ہے ان کے آستانے کا اور قریب ہی سے ریلوے ٹریک ہے اور اوپر سے فلائی اوور ہے ریلوے کا اور یہ پورا آستانہ ہے کیمپس ہے ادھر درخت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے ولیوں سے اللہ کے نبیوں سے جس زمین کو جن پتھروں کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے ان کا مقام دنیا کے پتھروں سے دنیا کی زمینوں سے اور دنیا کے تمام پانیوں سے بلکل مختلف ہو جاتا ہے حضرت اسود کو ساری دنیا چومتی ہے حالانکہ دنیا میں بہت سارے پتھر ہیں اس لیے چوما جاتا ہے حضرت اسود کہ اس کو نسبت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سے اگر ہم زمزم کی بات کریں تو دنیا میں بہت سارے کنویں ہیں لیکن زمزم کو اس لیے پیج آتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے ہم اگر صفا مروع کی بات کریں تو ان کو انس صفا والمروط من شائر اللہ اس لیے شائر اللہ اور اللہ کی نشانی کہا گیا کہ اس کو نسبت حاصل ہے ان پہاڑوں کو نسبت حاصل ہے اللہ کی ایک ولیہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے تو جو اللہ کے ولیوں سے زمینیں منصوب ہو جاتی ہیں جو علاقے منصوب ہو جاتے ہیں ان کا مقام دنیا کے تمام مقامات سے بلکل مختلف ہو جاتا ہے اور اسی لیے اگر ان زمینوں پر یا ان مقامات پر کسی بھی طرح سے زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں زیادتی کرنے والوں کو وہ نقصان بھی بھگتنا پڑتا ہے یہ مزار حضرت کا یہاں اور پھر سامنے انگریزوں کے زمانے میں جب یہاں سے ریلوے ٹریک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس زمانے میں بہت کوشش کی گئی لیکن حضرت کے مزار کے قریب جو ایک تھم کھڑا ہونے والا تھا جو پلر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ آسانی سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اس لیے حضرت نے جو یہاں کا انگریز کام کرنے والا تھا اس کو بشارت ہوئی اور پھر اس نے حضرت کا جسد خاکی برابر میں ادھر پیچھے کی طرف منتقل کیا کیامرا گھومائی ہے اور یہ مزار شریف دکھائیے تو اس طرف حضرت کا جسد خاکی منتقل ہوا اور یہ مزار ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے حضرت کی جو تاریخ ہے حضرت پیر سید جمیل احمد بخاری رحمت اللہ علیہ کی تو ہمارے یہ محفوظ خان صاحب ہیں جو یہاں پہ مقامی بھی ہیں لوکل ہیں اور یہاں رہتے ہیں اور انہوں نے جو مجھے بتایا وہ یہ کہ حضرت سید حسام الدین سرکار چشتی اشرفی رحمت اللہ علیہ کے قافلے کے ساتھ میں حضرت سید جمیل احمد بخاری رحمت اللہ علیہ بھی یہاں آئے تھے جب بزرگ سفر کرتے تھے تو وہ ہر جگہ ذمہ داریاں تقسیم کرتے تھے اس طرح سے آج سمجھنے کے لئے اگر ہم بات کریں تو اولا اوبر جس طرح سے چوبیس گھنٹے میں مشن کمپلیٹ کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ ایک آدمی کو جہاں جانا ہوتا ہے پھر اس کو ڈراب کر کے پھر دوسری ایک ان کو نئی کمپنی ملتی ہے نیا جوب ملتا ہے پھر اس کو وہ پورا کرتے ہیں اس طرح سے وہ مشن کمپلیٹ کرتے ہیں اپنا اولیاء اللہ کو بھی خدا کی طرف سے اسی طرح کے مشن دیے جاتے ہیں رہنے والے بخارہ کے ہیں رہنے والے خوراسان کے ہیں رہنے والے فرانس کے ہیں رہنے والے الگ الگ زمینوں کے ہیں لیکن جہاں کی ذمہ داریاں ملیں تو انہوں نے پھر سمنان نہیں دیکھا اپنے ماں اپنے ماباپ اور اپنا گھر اپنا وطن اپنی زمین اپنے باغات نہیں دیکھے جہاں سے ان کو بارگاہ مولا سے مشن ملا اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر اپنا پریوار چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر وہ ان زمینوں پر نکل آئے اور اس حوالے سے ہمارا ہندوستان ہمارا بھارت بہت ذرخیز ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک اولیاء اللہ کے مذارات دکھائی دیتے ہیں صوفیوں کے آستانے دکھائی دیتے ہیں اور صوفیوں نے ایک طرف تو بندوں کا رشتہ خالق سے مضبوط کیا اندر کا جو باطن تھا اس کو صاف کرنے کے لیے جد و جہد کی انسان کے اپنے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں نفس ہے نفس امارا ہے اور اس نفس امارا کی وجہ سے حسد ہے لالچ ہے گندگی ہے حرام خوری ہے ہر طرح کی برائیاں ہیں تو صوفیوں نے یہ کام کیا کہ انسان کا جو باطن ہے انسان کے اپنے اندر کی جو کائنات ہے اس کائنات کو ہر طرح کے کرپشن سے پاک کیا یہ ان کا ایک بہت اہم یوگدان ہے تو جب اندر سے آدمی صاف ہو گیا تو رشتہ خالق سے جڑ گیا دوسرا جو بڑا کام ہوا یہ وہ کہ انسان کو انسان سے کنیکٹ کر دیا اور سیدھا طور سے درس یہ دیا کہ انسانوں کے انسان سے یا تو ایک رشتہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو سب مسلمان بھائی ہیں اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو آدم کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر انسانی بھائی ہیں اور اسی تہذیب کی بنیاد صوفیوں نے رکھی کہ مذہب اگر سے آپ کا الگ ہے روایات آپ کی الگ ہیں رسم الگ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بیچ ایک کومن پوائنٹ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہیومینٹی کی بنیاد پر ہمیں ایک ہونا چاہیے اسی لئے ان کے سندیش ان کے پیغام اور ان کی تہذیب کی وجہ سے آج بھی اس آنگن میں ہمیں ہندو مسلم سکھ حسائی جین بہوجن دلیت پارسی ساری قوموں کے سارے دھرموں کے سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ دیکھتے ہیں ٹیکا ٹوپی پگڑی ٹائی ایک آنگن میں ہمیں اس لئے ملتی ہے کہ ان صوفیوں نے بندگان خدا کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا سامپردائی سوہارد کو مضبوط کیا کمونل ہارمنی کو مضبوط کیا جس یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات دوہزار بیس کے بھارت میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور ہمارے بھارت کی جو پہچان پوری دنیا میں انیکتہ میں ایکتہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان صوفیوں نے ایک ایسے کلچر کی بنیاد رکھی کہ جس کلچر میں مذہب الگ ہو سکتے ہیں روایات الگ ہو سکتی ہیں رسمیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک کومن پوائنٹ انسانیت ہے اس پہ ہمیں متحد ہونا ہے اور اسی کومن پوائنٹ پر صوفیوں نے اپنی بارگاہوں میں سب کے لیے لنگر بھی جاری رکھے سب کے لیے ایسے کھانے بنائے کہ سب مل کر کھانا کھا سکیں تو صوفیوں کی بارگاہ سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ ہیں ہمارے ملک میں جن کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی تو اگر کوئی بزرگوں سے وابستگی رکھتا ہے بزرگوں سے تعلق رکھتا ہے تو یہ پہلا کام ہے کہ اگر آپ کسی انسٹیٹوشن سے جڑے ہیں کسی کالیس سے جڑے ہیں یا کسی سکول یا ادارے سے جڑے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی بزرگ کی تاریخ کے حوالے سے کھنگالنے کی کوشش کریں اگر کوئی اتحاس ان کا ملتا ہے تو ضرور اس کو منظر عام پر لائیں یہ مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ جو اتحاس زمین میں دفن ہے وہ اتنا خوبصورت اتحاس ہے کہ اگر آج بھی دوہزار بیس کے اس نفرت کے واتمرن میں اس اتحاس کو زندہ کیا جائے تو کہیں نہ کہیں نفرتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان بزرگوں نے آپسی سوہارد کے بارے میں جو اپنے سماج کی تربیت کی ہے اور تعمیر کی ہے وہ اپنے آپ میں بہت عدود ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ صوفیوں کی تاریخ کے ساتھ ان کا جو مشن ہے اور ان کی جو یونیورسل تھوٹ ہے جو آفاقی سوچ ہے اس سوچ کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے کہ کس طرح سے ان صوفیوں نے اپنے آپ کو اپنے مشن کو اپنی تھوٹس کو اپنے نظریات کو اور اپنی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کو کس طرح سے ہیومینیٹی کے لیے فائدہ پہنچانے والا بنایا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ذات سے دیش کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہے ہیں جس لوگوں جس نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ سرکاریں کرتی ہیں وہ آج بھی روزگار نہیں دے پا رہے ہیں اس پہ مانے پر لیکن بزرگوں کی آستانوی سے جڑے ہوئے لوگوں کا روزگار اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کے روزگار باتتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے لیکن تانگہ چلانے والے رکشہ چلانے والے درگاہوں سے جڑی دکانیں جو ہیں وہاں پر چادنیں بیچنے والے مٹھائیاں بیچنے والے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو بزرگ کی وجہ سے اور صاحب آستانہ کی وجہ سے روزگار مل رہا ہے اور جب روزگار کا انتظام ہوتا ہے کسی بارگاہ سے اور کسی درگاہ سے یا کسی آستانے سے تو یقین جانیے جب کسی کے گھر کا چولہ آپ کی وجہ سے جلتا ہے تو اس شخص کے نزدیک کوئی بھی نفرت کی وجہ نہیں بنتی اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے پرینڈنا لینی ہے کہ بزرگوں سے کہ ہم بھی لوگوں کو روزگار دیں اپنا روزگار اچھا کریں اپنا امپلائیمنٹ بڑھائیں تو اگر ہم بھی روزگار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرح سے شاکھاؤں میں ویل پلان طریقے سے نفرت کو پروس آ جا رہا ہے اس نفرت کو مات دینے کا طریقہ یہی ہے کہ صوفیہ اکرام کی اس وچاردھارہ کو اس مشن کو پھر سے ویل آرگنائز طریقے سے زندہ کیا جائے اور بینہ کسی بھیدباؤ کے بلا تفریق مذہب و ملت سب کو فائدہ پہنچایا جائے یہی مشن ہے آل انڈیا علمہ مشایخ بورٹ کا یہی مشن ہے صوفیہ اکرام کا یہی پیغام ہے حضرت پی سید جمیل احمد بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور اسی کو ہم نے آپ کے ذریعے پہنچایا ہے ہمارے ساتھ حضرت حافظ عرفان اشرفی صاحب بڑے بھائی آل انڈیا علمہ مشایخ بورٹ پونے یونٹ کے صدر بھی ہیں اور در محفوظ خان صاحب آپ بھی ممبر ہیں آل انڈیا علمہ مشایخ بورٹ کے باقی تمام لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ التمش کیمرہ چلا رہے ہیں تمام لوگوں کو مبارک بات جنہوں نے ویڈیو سنا اور محبت کے اس پیغام سے جڑنے کے لیے آپ بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ